موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ کان لاؤنچ بے خوش آمدی جی آیا نو آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ دو ہزار چوبیس کی ہائلائٹس فردن فردن ہر ستارے کو الہدہ الہدہ دیں گے اور ہر ستارے کے بارہ مہینوں کی ہائلائٹس پہ کام کروں گی کوشش کی ہے آپ کا فیلپیک مجھے بتائے گا کہ میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں یا آپ کی کچھ تسلیح ہو بھی پائی ہے کہ نہیں پھر میں آپ کو کوئی کہنا چاہوں گی کہ حالان کہ میں اتنی دور کی باتیں کرنے پہ بلیج نہیں کرتی ہوں لیکن میں پھر یہ کہتی ہوں کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا کیونکہ یہ برین ڈیوائیس ہمیں دی گئے گئے اور جانوروں سے افسر بنایا گیا وہ اسی ہی بنایا گیا کہ پلاننگ سے چلو نا باقی تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوچنے سے تو میرا اتنا ہی کام ہے کہ وہ جو انسانی تدبیریں ہیں ان میں میں آپ کو کتنا گائی یا گارڈ کر سکوں میرا اتنا رول ہے ہاں اگر کوئی تقدیر میں چیز اتل ہے انہونی ہے لاگہانی ہے اس سے نہیں بچا جا سکتا اسی لئے کہا گیا کہ صدقہ ردے بلا ہے تو جب وہ خطرناک نیویگیشن تبھی اسمان پر بنتا ہے تو میں آپ لوگوں سے رولا ڈال دیکھتی ہوں صدقہ کیجئے صدقہ کیجئے تو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام شروع ہو جاتا ہے بہر حق میرا اتنا سا ہی رول ہے یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا غیب قائم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے میں اسے انسانی اندازوں کا علم کہتی ہوں انکانات کا علم اسے میں کہتی ہوں اس سے زیادہ اس کو میں سیمیلی ٹو سیمیلی پائی پرسن گائیڈ لائن کہتی ہوں اس کے باوجود کہ میرے رب نے پچھے تین سال میرے پورے پورے پیرا گراف کی رب نے عزت رکھی پولٹیکل پیش گوئیوں کی اور لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں کہوں گی وہ ہو جائے گا یہ بہت خطرنات بات تھی کیونکہ میں غلط ہو سکتی ہوں کیونکہ یہ علم ہے تو میں کچھ دیر کے لیے کیمروں سے چھک بھی دیکھتی کہ میں نہیں دینی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا یہ بہت خطرنات سیچویشن ہے حالا کے لیے اندازیں ہیں اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے یہ سکسس میرے رب نے مجھے دی اللہ اس عزت کو سنبھال کے رکھیں اس کے باوجود میں کہتی ہوں یہ 70-75% ڈائیڈ لائن ہے اور صرف اندازیں ہیں نئے جوائنگ کرنے والوں کو ہمارا سلام اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے آپ کا فیڈبیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سامیہ خان only this number یہ جو میرے لائپ سائٹ پہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں بریج بن سکتا ہے اگر آپ اس نمبر پہ آئیں آپ محفوظ ہیں آپ سے ایک ہاتھوں میں کوئی شکایت ہے اس نمبر سے رسپونس نہیں آرہا یہ لیپ سائٹ پہ نمبر اس پہ اٹھا ہو ہے فار کمپلین کمپلین بھی آپ ٹیکسٹ کریں گے واتس اپ نہیں کیجئے واتس اپ کو بغیر دیکھے دینج کر دیا جاتا ہے یہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں میں کسی بھی فورم پہ میں لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی ہوں جو بہنیں ہیں اپنی انفرمیشن مت کسی مونسٹر کے ہاتھ دیجئے آپ میرا ایک بیان سوئی لیا کریں کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنی انفرمیشن اپنا نام اپنی جیٹوں پر جب تک مجھ تک ہی پہنچیں اس نمبر پہ بھی نہیں دیں گے جس کی اپ بک ہوئے اس پہ بھی نہیں دیں گے یہی میرا ٹیسٹ ہے یہ تو کوئی بھی آپ سے آپ کی انفرمیشن نہیں لے گا اپنی ساری اپس اپنیaudی جا جاتی ہے گر آپ ک 79 تک آپ تک ایسٹ ہوں اپنی ہی سٹ نہوں دنیا اس سے چار علمیں جو رب کی ذات میں دیئے اسٹرولوجی، نیمرولوجی، پارم میسٹری اور کارٹ کیرو کارٹس میں میں کرتی یہ ایرانی علمیں اور میں دیدک اسٹرولوجی بھی نہیں کرتی نہ میں یوپین کرتی میں وہ علم کرتی ہوں جو مسلمانوں کو بدیت کیا گیا تھا واقعی میں نے کبھی دعوی نہیں کیا کہ میں آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے بدلنے کا مقلب ہے میں آپ کو املیات میں ڈالوں محبوب قدروں میں میں لے آؤں گی میں یہ معاملہ اس عمل سے ٹھیک کر دوں گی یہ دو مینینیں مجھے دو وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو بے وفوف بنا رہے ہیں آپ کی معصومیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے وہ کمزور ہوا گوتا ہے اور میری تو صاحبِ علم لوگوں سے درخواست ہے کہ نہ ٹوٹے وے لوگوں کو اور مطلب ہے اور اللہ کو بھی حساب دے ورنہ یہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے کہ آپ کی معصومیت سے کھیلیں گے تو جہاں قسمت کو بدلیں کی بات آتی ہے وہاں ہم اور آپ چلے جائیں گے اپنی شیخ کے زندرے میں نہ میں یہ چاہوں گی میرے پیارے لوگوں کا یہ لوس ہو اور نہ میں اپنی قبر خراب کرنا چاہوں گی کتنے دن کی زندگی میرے پاس تو پنا نہیں کینی کتنی محلت ہے بھی ایک نہیں ہے میں کون سا جوانی میں کھڑی ہوں تھی جی میں بوئے ہونے کا اتجار کریں گی لگتا ہم تو لسٹ میں لگے ہیں قسم بلاوہ آجائے رب کا بس اللہ عزت و آفیت کے ساتھ دنیا سے لے کے جائیں تو پلیز جو ہے اپنا مت ان لوگوں کے ہاتھوں مت ہی اٹھئے اس سال کا ریزولوشن کیجئے جو مانگنا ہے نا آپ نے صرف اس سے مانگنا ہے جو مل گیا اس کا شکرانہ ضرورت آتی تھی دیکھی کیسے آپ کی نیمتیں ڈبل ہوگی جو نہیں ملا اس کے صبر کا بھی آپ کو اس نے ریوارڈ دے رہن ہے تو اس سے بہتر آپ کو اور کیا ملے گا جو نہیں ملا آپ نے اس پر صبر کیا آپ نے اس پر بھی اللہم اللہ بیٹ بولا تو آپ کو اس کا بھی ریوارڈ دے رہن ہے تو جی میرا نہیں خیال کہ چھوٹی سی دنیا کے لیے ہمیں اپنا ایمان کمزور یا خراب کرنا چاہئے اسی لئے کہا گیا ہے ہسپتالوں کے چکر لگاتے رو قبرستانوں کے چکر لگاتے رو کیونکہ انسان کو جب جانا یاد رہے گا تو یہاں رہنے کے لیے بے ایمانی کرنا شاید انسان ہو جائے گا کیونکہ ہسپتالوں میں جب آپ جاتے ہیں یا قبروں میں جاتے ہیں تو پتر کے خالی ہاتھ ہی آنا ہے تو پھر یہاں پر یہ بے ایمانیاں ساری یہی کی یہی رہ جانے ہیں تو پلیز اپنے قربے درست کر لیجئے ویسے ہی ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف دو ہزار بیس کے ڈسیمبر سے یہ پیشکوئی کی تھی کہ ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہو چکا ہے کب ریپ اپ ہو جائے کس نظائر پر ہمارا نہ ہو کس اس پر جو غزہ کہ آپ معصوم لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں اسی کو دیکھ کے تلکی کے زلزلے کو یاد کریں ہمارے اتنی تباہیاں انہونیاں نادہانیاں آ چکیں ہم باقی جگہوں پر کیا جائیں ہم تو اپنے ملک پر تباہی دیکھ چکے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم نئی صدر ہیں مجھے یہ بہت فکر ہوگی ہے کہ ہم نئی صدر ہیں جب تب چھوٹ ہماری گتھی یہ سب سے بڑی ایک لعنت ہے چھوٹ رسک کو کھا جاتا ہے جس دن سے اس ملک سے چھوٹ چلا گیا آپ دیکھیں کہ اس ملک کی موشت کیسے بہتر ہو جائے گی کیونکہ چھوٹ رسک کو کھا جاتا ہے اور ہم بھی اس طرح چھوٹ ہوتے ہیں خیر باتیں کرنا چاہ رہی تھی سال شروع کرنے جارے تھی کچھ نئے رزولوشن کرنے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کسی کوئی ایک بات سے کوئی آپ کا رزولوشن چیز بن جائے تو اب ہم چلتے ہیں دیکھنے کہ ہمارے ستاروں کے بارہ مہینوں کی ہائی لائٹس میں کیا سسپینٹس ہے یاد رکھے گا انسان صرف تقدیر کر سکتا ہے تقدیر سے نہیں ہڑا جا سکتا جو چیزیں اٹل ہیں وہ ان سے بچا نہیں جا سکتا تو صدقہ ربی بلا ہے اور دعا ہمیں بہت ساری آفتوں سے بچا لیتی ہے تو چلتے ہیں جی ستاروں کی طرف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں سیجیٹریانز کی ہائی لائٹس کے ساتھ خوش آمدی جی آیانو آپ سے وعدہ کیا تھا سیجیٹریانز کے ہائی لائٹس آپ کو ملیں گی مکمل تفصیل کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارا ہورس کو فالو اپ ضرور رکھیں گے کیونکہ میں صرف اس میں ہائی لائٹس ذرا مشکل ہوتی ہے کہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جاؤں میں پھر بھی بارہ مہینے کور کرتی ہوں آپ لوگوں کے ہفتے کے دنوں کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں تاریخوں کو کور کرتی ہوں میں بہت محنت سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں تو جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہماری وہ ہی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے وہ جو ریڈ گھنٹی والا بٹن ہوتا ہے نا اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے مجھے پتہ ہے گھروں کے بزرگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور جو ہے ان کو مجھے سرچ نہ کرنا پڑے میری ویڈیو آٹومیٹکل ہی ان کے پاس پہنچ جائے تو اور آپ کا فیڈبیک میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کا مجھے خصوصی انتظار رہے گا ہائلائٹ سننے کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھنا مت بھولئے گا یہ میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی میرا مورال اب ہو جائے گا کن حالات میں کام کر رہے ہیں یہ سچی اگر آپ لوگ کو پتہ چل جائے نا تو پرائیڈ و پرفارمنس تو خیر اس کا تو کوئی میریٹی نہیں رہا گیا نہیں چاہیے بس آپ لوگوں کا پیار اور دعا ہی کافی ہے میرے لئے شروع کرتے ہیں جی سیجیٹریانز کا یا جو ہے دو ہزار چوبیس کا جینوری اللہ کا شکر ہے سیجیٹریانز اچھی بسم اللہ ہونے جا رہی ہے ایسے لگے گا آپ کو جیسے سفوکیشن کم ہوئی ہے جا کے جینوری کے اندر ستارے بھرپور کوپریٹ کر رہے ہیں لوگوں کا کوپریشن مل رہے ہیں لائف پارٹنر کا مل رہے ہیں کاروباری پارٹنر کا مل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بسم اللہ بہت اچھی ہوتی ہے اور فائنینسز میں بھی کوئی ریلیف کی انڈیکیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے پھر گھر گھر کا سکھ گھر والوں کا تعاون وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں بچوں کی وریز ذرا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ذرا اندیشے رہ سکتے ہیں یا رومانس ایریہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی آپ کو پریشان نہ کرے وہاں پہ ستارہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں آپ کے لئے انڈیکیشن کر رہا ہے لیکن ایک اور اچھی بات ہے صحت میں بہت اچھی انڈیکیشن بن رہی ہے خدا نہ خاصتہ جو سیجیٹیرینز اگر کہیں بیمار ہوئے اب اللہ پاک آپ کو مکمل شفاء کاملہ کا انڈیکیشن بنتا ہے دوسرا جو انڈیکیشن یہاں پہ بنتی ہے آپ کے لئے سیجیٹیرینز جو ملازمت کی متلاشی ہیں اچھی ملازمت جو ہے اس کی انڈیکیشن بن رہی ہے یا اپنے کیریئر میں اپگریڈ ہو سکتے ہیں میں بہت خوش ہوں کیونکہ سیجیٹیرینز نے بہت ٹاف ٹائم کاٹا ہوئے تو اگر دوہزار چوبیس آپ کو کمپنسیٹ کرتا تو یقین کریں مجھے تو ایسے خوشی ہو رہی ہے جیسے اپنے بچے کی سکسس ملنے کی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلا مہینہ فیبروری کا مہینہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ پیسوں کے معاملات میں چیزیں سپیڈ اپ ہوتی ہیں بہن بھائی خاندان رشتہ داریاں کوپریٹیو ہوتی بھی نظر آتی ہیں بچوں کے معاملات میں غفلت نہ بڑھ دیئے گا توجہ دیجئے آپ کے ٹائم کیونے ضرورت ہو اور لف لائف میں بھی سنبھل کے چلیے گا اگر آپ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا ایموشنل بریک اپ گزرے کریئر بنانے کے لیے آپ کے پاس مزیدار ٹائم ہے جو کہ جون تک ویلڈ چل رہے اپنی صحت پہ کام کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم بہت زیادہ آپ کو فیور کرے گا اور اگر آپ جوب میں اپ کریڈ ہونا چاہتے ہیں یا نئی جوب سالٹ چاہتے ہیں تو جگہ جگہ سی ویز تھرو کر دیجئے انشاءاللہ تعالی جو ہے راستے آسان ہوں گے اور آپ کے وہاں پہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ بھی اور ایک چیز ہے سجیٹریمز یہ ذہن میں رکھے گا وزن پٹون کرنے کی بہت انڈیکیشن ہے تو اگر آپ کام کریں گے تو اچھے ریزلٹس لے لیں گے ورنہ پھر وزن پٹون ہو گیا وہ ایک الگ بیماری کی شکل ہے تو یہ ہے جی یہاں پہ آپ کا فیبرری کی صورتحال اب ہم پہنچتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آپ کے مارچ کے مہینے کی مارچ کے مہینے میں بھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ خاندانی معاملات سسرالی رشتے داریاں سہت کے معاملات اللہ کا شکر ہے انڈر کنٹرول چل رہے ہیں وارننگ ایک ہی ایڈیا میں بچوں کو ٹائم دیجئے بچوں کے لیے پلازے مت بنائیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے رومانس ایریا پہ اگر آپ نہیں چاہتے کوئی اموشنل بریک اپ ہو تو یا تو ہائی ہوپس مت رکھئے یا ذرا اپنے پارٹنر کو ذرا سمجھ کے چلئے یہ آپ کو یہاں پہ ابھی بھی احتیاط کرنی ہے آگے چلتے ہیں جی اپریل کا مہینہ اپریل کے مہینے میں جب میں پہنچتی ہوں تو جی سیجٹیریانز انڈکیشن دیتا ہے کہ اب شکر ہے کہ فیملی ایریا تو ٹھیک ہے گھر کا فرنٹ بھی ٹھیک ہے بہت سارے سیجٹیریانز گھر کی تبدیلی یا گھر بنانے کے بڑے سٹیپس بھی لے سکتے ہیں یا جو اب بچوں کی طرف سے اب ریلیف کی انڈکیشن ہے اس مہینے سے انشاءاللہ تعالی اور اگر رومانس میں بھی کوئی نشیب و فراز تھے اب حالات آپ کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں ہیلتھ ایریا بہت سارے اس کوپینز کو گورنمنٹ سیکٹرز میں کام کی اپرچونٹیز یا مواقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پہ ستارہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے ایسی اپرچونٹیز جو ہے وہ مل سکتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی اہم منصب مل جائے آپ کو وہ بھی گورنمنٹ ایریا سے ریلیٹڈ اب ہم پہنچتے ہیں جی میہ کا مہینہ جو ہے میہ کا مہینہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ لوگوں نے گھر کے ایجنڈا پہ کام کرنا ہے سیجیٹیریانز دو ہزار چوبیس سے بہتر سال نہیں جو آپ کی خواہش پوری نہ کرائے اللہ آپ کی مددگار ہو گھر گھر والوں کا سکھ ساتھ رہے گا اس وقت تو بچوں کی طرف سے بھی امن اور پیس کی ہوا رب کے حکم سے نظر آتی ہے ہیلتھ ایریا میں ستارے بہت پروٹیکٹیو ہیں اور سب سے زیادہ مجھے جو خوشی ہے میرے سیجیٹیریانز کا کیریئر اپکریڈ ہو سکتا ہے آپ کے کیریئر کے معاملات جو ہیں اچھی جوب اپورچونٹیز یا جو میری بہنیں اگر سیجیٹیریانز ہیں تو آپ کے نصیب سے آپ کے میاں کو یہ ترقیاں مل سکتی ہیں تو دعا کریجئے اس وقت میں کہ ان ستاروں کی کن ہو اگر آپ کام نہیں کر رہی تو آپ کے شریک حیات کا جو ہے جوب ہاؤ سب گریڈ ہو جائے اور آپ کو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظر آتا ہے کہ ستارے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس وقت میں ہم آگے چلتے ہیں جی پہنچتے ہیں جون کے مہینے میں جون کے مہینے میں ستاروں کا سنیریو تھوڑا بدلتا ہے اور جو ہے اب یہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے صحت ایریا میں تو ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے بچوں والے ہاؤس میں بھی اب سکت اس کی پوزیشن ٹھیک چل رہی ہے فیملی میٹرز خاندان کے لوگ گھر کا سکھ اس میں بھی ستارہ ٹھیک چل رہا ہے اب جو آپ کو سپورٹ نہیں ملتی ہے وہ ہے پارٹنرشپ کے ایریا میں ہو سکتا ہے بہت سارے سیجیٹیرینز پلان کریں نئے کاروباری وینچرز پارٹنرشپ کے اندر یا بہت سارے سیجیٹیرینز پلان کریں شادی کا ارادہ جن کا ہو بہترین قسم کے سول میٹ بھی ملیں گے اور بہترین قسم کے انویسٹرز یا فائنینسرز یا بزنس پارٹنر بھی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اب ہم آگے جا رہے ہیں جی آپ کے جولائے کے مہینے میں جولائے کے مہینے میں جو ستارے کی پوزیشن ہے سیجیٹیرینز اللہ کا شکر ہے کہ کچھ معاملات میں تو بہت اچھی ہے اس وقت ہوم لینڈ کے جو معاملات ہوں گے وہاں پہ تھوڑا سا کوئی ڈیلے ٹیکٹس آ سکتا ہے یا کسی گھر والے کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہ کرے تو یہ وہ وقت ہوگا جو ذرا سنبھل کے یا سمجھ کے چلنے والا ہوگا باقی جو ہے اس وقت ہیلتھ ایریا کا ذرا دھیان رکھنا پڑے گا اور جو ہمارے سیجیٹیرینز بہنیں یا بھائی جوب کے اندر ہیں یہ وہ ٹائم ہوگا جو آپ کو اپنی جوب میں ذرا سا پروٹیکٹیو چلنا پڑے گا یہ میں جولائی کی بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ ستارہ شریک حیات کی طرف سے پرسکون ہے کاروباری پارٹنر کی طرف سے بھی پرسکون ہے اور پیسے کا فلو بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت الحمدللہ اگر کسی وینچر پہ گاڑی چڑی ہے تو اس کا آؤٹکم نظر آتا ہے پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جو ہے صرف اس وقت میں اگر کوئی خیال رکھنا ہے تو ہیلتھ کو فور گرانٹڈ نہیں لینا سیجیٹریانز اور اپنی ملازمت میں for the time being تھوڑا ویجلنٹ آپ نے ہو جانا ہے جی آگے چل رہے ہیں آگست کے مہینے میں آگست کے مہینے کی جو ہائی لائٹس ہیں گھر کے فرنٹ پہ بھی حالات ٹھیک ہیں اب پھر ٹائم تھوڑا سا ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ بچوں پہ پھر سے توجہ دیں یا بچوں کے معاملات پہ ذرا آپ کی احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح ایموشنلی یعنی love life میں بھی ذرا سنبھل کے چلیے گا ان معاملات کو بھی جو ہے ایک ستارہ جو یہاں پہ آپ کے جو partnership area میں یہ ایک ستارہ اچھا بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ کوئی اختلاف کروانے کی کوشش نہ کرے بلیسی رول نہ ادا کرے آپ کے کاروباری پارٹنر کے درمیان یا آپ کی ازدواجی زندگی کے درمیان تو یہ تھوڑا سا اس کا شکار نہ ہوئے گا یا نظرِ بد کا شکار نہ ہوئے گا یہ میں بات کر رہی ہوں august کے مہینے کی ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ international travel highlight ہو رہے ہیں یہ والا time جو میرے Sagittarian students ہیں ان کے لیے بہت خوشی کا جو ہے وہ یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے کچھ لوگ جو اگر کہیں migrate کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین time ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ Sagittarian جو ذاتی کاروبار کی خواہش رکھتے ہیں اب ان کو لگے گا کہ میرے پاؤں جمنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کاروبار کے مواقع ملتے وے نظر آ رہے ہیں کاروباری حالات جو ہے وہ اس میں بہتری کی indication دے رہے ہیں اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں سیپٹیمبر کے مہینے میں سیپٹیمبر کا مہینہ جو ہمیں کہتا ہے آپ کے لیے کہ گھر کے فرنٹ یعنی جو خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی ہوم لینڈ ہے وہاں پہ تھوڑا سا کوئی آپ کو احتیاط کے ساتھ چلنا ہے کیا احتیاط ہو سکتی ہے یہ غیب کا دومین ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسے حالات لگیں تو آپ نے میری اس آپ کی توجہ رہے رومانس ایریا میں بھی بہت ہائی ہوپس لے کے مجھ چلیے گا جوب ایریا ٹھیک ہے نشیب و فراز تو ہیں اپ ڈان تو ہیں لیکن کوئی خطرے کی گھنٹی رب کے حکم سے نہیں ہے اور وہ خطرہ موجود ہے یہاں پہ جو ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے ابلیسی رول ادا نہ کرے آپ کے میاں بیوی کے ماں بین یا آپ کے پارٹنرشپ کے ماں بین تو اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو احتیاط کے ساتھ چلیے گا کیونکہ وہاں پہ ستارہ ہمیں آپ کے لیے احتیاط کی انڈیکیشن دے رہے لیکن ہمارے سیجیٹیرین سٹوڈنس کے لیے بھی ٹائم سپورٹیو ہے انٹرنیشنل ٹرائولنگ کے لیے بھی یہ مہینہ سپٹیمبر سپورٹیو ہے کاروباری پلاننگ کے لیے بھی سپورٹیو ہے اور کوئی سٹرونگ ڈیزائر بھی یہ مہینہ پوری کرا کے جا سکتا ہے چاہے وہ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی سپنا ہے رومانس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا اپنا کوئی ایک کوئی ڈریم ہے یا آپ کا جو ہے کوئی دنیاوی خواہش ہے یہ ضرور ہے کہ سپٹیمبر کا مہینہ کوئی گھٹلک آپ کے لیے کر کے جا سکتا ہے اب ہم چلتے جی آگے آپ کے لیے اکٹوبر کے مہینے میں اکٹوبر کے مہینے میں جب میں پہنچ تی ہوں تو گھر کے فرنٹ پہ اور بچوں کے فرنٹ پہ توجہ چاہیے آپ کی وہ نہ لاپروائی کیجئے گا اور رومانس ایریا میں اور وہ لوگ جو سپورٹس میں ہیں وہ بھی دو ہزار چوبیس کی میرے ہوروسکوپ کو ضرور فالو اپ رکھئے گا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ لیتا ہو سکتا ہے کوئی پریشر بلڈ اپ ہو اور مینج کرنا سم ٹائم چیزوں کو مشکل ہوتا ہے اسی طرح ملازمت کا اس میں اپنے دھیان سے چلنا اور اپنی صحت کو بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہے اس میں کوئی لاپروائی نہ ہو آپ کی ہیلتھ ایریا میں اور جو ہے باقی جو نظر آتے اللہ کے فضل سے ریلیشنشپ ہاؤس کے اندر ستارے وہ ٹھیک ہیں بزنس ریلیشنز ہیں ازدواجی معاملات ہیں پوفیٹ ستارے کی پوزیشن ہے اللہ کے حکم سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو بھی سیف ہیں میرٹ ہیں تو بھی سیف ہیں ہاں اس وقت اگر محتاط ہونا سیجیٹیرینز تو آپ نے سپینڈنگ میں یہ تو کہیں باندھ لیجئے گا دوبارہ مہینہ بتا دی دی اکٹوبر کا مہینہ ہے تو سپینڈنگ میں آپ نے ذرا سا محتاط ہو جانا ہے تاکہ کوئی آپ کو بے وکوف نہ بنائے کوئی چونہ نہ نہ لگائے کہیں پیسے آپ کے سٹک نہ ہو جائیں کیونکہ کاروبار والے ہاؤس میں بھی ستارے کی پرواز ٹھیک ہے دوستوں کی طرف سے بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے کوئی دنیاوی خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دماغ میں بھی اللہ کا شکر ہے پوزیٹیویٹی نظر اور نویمبر دونوں مہینوں میں یہ احتیاط آپ کو کرنی ہے تو یہ آپ نے بالکل اپنا ہون وقت پکا رکھنا ہے ان دو مہینوں میں بنیا بن جان ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ دماغی طور پر میرے سجٹیرین ہیں کیپبل نظر آ رہے ہیں فائٹ کے آپ کے اندر کونفیڈنس تھوڑے بہت اوپر نیچے تو ضرور ہے لیکن کوئی خرابی رب کے حکم سے نہیں ہے صحت کے معاملات اپ ڈاؤن ہیں اور خیال رکھنا ہے اور اپنی جوب ایریا میں اس میں آپ نے کوئی لاپروائی نہیں کرنی ہے باقی ہوم فرنٹ پہ رشتوں کو اب رشتے سمجھداری سے چلانے والے پھر سیچویشن آتی ہے چاہے وہ جو بھی رشتے داری کا نام دے دیں سسرال ہے آپ کا خاندان ہے سگے بہن بھائی ہے ہوم لینڈ ہے اب آپ کو ذرا سا محتاج چلنا ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی جگہ بھی کیا جائے یا کسی جگہ بھی آپ کو ایک کاؤنٹی بیلیٹی میں ڈالا جائے تو آپ نے کہنا ہے میں ہر قسم کی پنچائد سے دوری بہتر ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب ہم اسے کونکلوٹ کریں گے یہ پہنچ کے ہم سیجٹیرین اللہ کا شکر ہے میں اتنی اللہ کی شکر گزار ہوں آپ کی دیکھیں زندگی میں خوشی غمی ہر قسم کے موسم آتے ہیں اور وہ جب اللہ کے اس نیویگیشن سسٹم کو ریڈ کرے تو سمجھ آتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس وقت آپ ہمیں کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں فانینچلی بھی اللہ کا فضل ہے سفوکیشن نظر نہیں آتی ہے اب گھر والے پھر آپ کے فیور میں اسی طرح حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ نے پچھلے تین مہینے سمجھ داری سے گزارے آپ نے کسی پنچائت میں پارٹ نہیں لیا تو رشتے بچ کے امن ہو گیا بچت ہوگی یہی ہوتا ہے کہ وقت کا رخ دیکھ کے سمجھ کے چلا جائے یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے سیجیٹیریان یہاں پہ ابھی سے وہی وارننگ ہے بچوں کے معاملات میں آپ لوگ انہیں لاپروائی نہیں کرنی توجہ دینی ہے انہیں اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا ہے اور وہ سیجیٹیریان جو رومانس میں ہیں میں آپ کے لئے ہائی ہوپس نہیں رکھتی بیچ بیچ میں سے ایک الگ الگ پارٹ ہے تو رومانس اگر کہیں نہ فیل لگے رشتے میں تھندک ہے تو bear with it انشاءاللہ یہ ستارہ یہاں سے جیسے ایگزٹ کرے گا تو یہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے لائف پارٹنر کیلئی ججمنٹل نہیں ہونا اگر آپ کی love marriage ہو گئی زدواجی ریلیشن یا کاروباری ریلیشن اس وقت تھوڑا ستارہ پروٹیکٹیڈ ہے لیکن جب وہ ریٹرگیشن کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ میں صرف لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا اس کو سمجھ کے چلیے گا اس کی پوزیشن کو اور یہاں پہ ایک جو ون سائٹ فارمول ہے کہ اللہ کا شکر ہے جاتے جاتے ڈسیمبر پھر بہت ایکٹیو ہوتا ہے میرے سیجیٹیرین سٹوڈنس کے لیے میرے وہ سیجیٹیرین جو انٹرناشنل ٹرائول کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے وہ سیجیٹیرین جو اپنے کسی قسم کے بھی اپنے کام کو اس کو کرنا چاہتے ہیں فائنلائز کرنا چاہتے ہیں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ان کی فیور میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتی ہے اور چیزیں معاملات آپ کے سپیڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ہمارے سیجیٹیرین کے دو ہزار چوبیس کا خلاصہ جو ہے اور یہ ہائلائٹس ہیں اور مکمل تفصیلات کے لیے دعا گو رہیے کہ میری آپ سے ملاقات کا سلسلہ ہمارا رب بنا کے رکھے اور اسی طرح آپ سے ملاقات شرف ملاقات ہوتی رہے کیونکہ یہ تو ایک اشارے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں اندازیں ہیں اور غیب کا علم آپ کو پتہ صرف رب اللہ کی ذات کے پاس ہے آپ کا فیڈ بیک میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ مورال کام کا اور ہائی ہوتا جائے اور جو ہے کیونکہ اس کا فیڈ بیک مجھے واقعی چاہیے ہوگا ہائی لائٹ سے کتنی مدد ملی کیا ہر سال مجھے تینی محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت ہم نے سچ مچ بہت کی بارہ مہینوں کی ہائی لائٹس بنانا بہت ڈیفکل ٹاسک تھا میرے لئے لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک مدد کر دیتے ہیں اب مجھے دیجئے سامیہ خان لاؤنس اجازت کیونکہ ابھی تین ستارے اور باقی ہیں اس باری تو ہم آپ کو الگ ویڈیو دے رہے ہیں ہر ستارے کی جو ہائی لائٹس ہیں لیکن ابھی تین ستارے ہمارے اور باقی ہیں تو دعا کیجئے گا تاکہ کام کو ہم بہت سر انجام دے سکیں دعاوں سفوکیشن ہونے لگے زندگی میں لگے جو ہے تھرسٹے والے دن جو چاشت یا اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں دو نوافل ادا کیجئے ان نوافل کا ثواب جو ہے پڑھئے اسی نیت سے کہ اللہ کی بندگی کے نفل ہیں یہ اور اس کے بعد اس اسم آزم کو یا تین سو باری پڑھئے یا پانچ سو باری جتنا آپ کے پاس وقت ہے اللہ کو آپ کی کوئنٹی نہیں چاہیے نیت چاہیے اور پھر کہتے ہیں دعا مانگیے خوشیو خضور سے ہو نہیں سکتا آپ کی دعا اللہ پاک رد کریں آپ کا اسم آزم ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہیلتھ بڑھنے پائے ورنہ ہڈیوں پہ بوچ پڑے گا اور آپ کی ہڈیاں والا سسٹم کمزور ہے تو اس پہ وزن نہیں پڑنا چاہیے اپنا بہت خیال رکھئے گا تل دن دیجئے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤن سے اجازت بھی امان اللہ تائن کیو